حمدہ و نصل على رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلاللہ فتوکلو انکونتم مؤمنین معذر سمعین ابھی آپ کے سامنے سورة المائدہ سورة نمبر پانچ کی آیت نمبر تئیس پڑی گئی جس میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اور اللہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو یعنی یہ بات مطلعی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اللہ کی ذات پر یقین ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں معذر سمعین توکل بھروسہ مسلمان کے نزدیک خوشی وہ اتمنان کے ساتھ کام کرنا اور پھر اس کے مصبت نتیجے کی امید رکھنے کا نام ہے یہ توقل کی تعریف ہے اور ساتھی ساتھ یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہو کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور وہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی کسی اچھے کام کرنے والے کے عمل کو زائے نہیں کرتا لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے دیکھئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے معاملے میں لوگ افرات و تفرید کا شکار ہو گئے بعض لوگوں نے کیا کیا صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا کہ بھائی جو بھی ہوتا بس اللہ ہی کرتا میرے کچھ کرنی کی ضرورتی نہیں ہے یہ نظریہ غلط ہے یا پھر بعض ایسے ہوئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو بھی ہم ہی کرنا ہے اللہ کو بھی نہیں کرتا ہمیں کمانا ہے ہمیں کھانا ہے اپنی ذات پر بھروسہ خود اعتمادی دیچے جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی خود مرے تو خدا ملتا جو بھی کرنا ہے ہم ہی کرنا ہے یہ بھی نظریہ غلط ہے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے خالی بیٹھ جانا یہ بھی غلط ہے اور صرف اپنی ذات پر بھروسہ کر لے کے کام کرتے چلے جانا یہ بھی غلط ہے اصل اللہ کی ذات پر بھروسہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے بھروسے کا صحیح مفہم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسواب بنایا ہے ہر چیز کو سبب سے جوڑ دیا ہے میں میرے گھر سے مسجد تک آؤں گا تو مسجد تک پہنچنے کا سبب راستہ ہے بیج کا میں گھر بیٹھے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا یہ جو بیج کا فاصلہ ہے یہ تیہ کرنا مجھے پڑتا ہے تب ہی میں مسجد تک پہنچ سکتا نہیں میں گھر میں بیٹھ کے یہی زد پہ ہوں کہ میں مسجد پہنچ جاتا ہوں نہیں پہنچ سکتے گرچہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے آپ آ رہے ہیں نماز کے لیے آپ آنا چاہ رہے ہیں لیکن آ سکتے نہیں آ سکتے اللہ نے جو سبب آپ کے مسجد اور گھر کے دنمیان رکھا ہے اسے پہلے اختیار کرنا پڑتا ہے راستہ چل کر آئیں گے تب مسجد پہنچیں گے آپ تو لہذا اللہ تعالی نے دنیا کو دار الاسواب بنایا ہے سبب پہلے اختیار کرنا جو کام کر سکتے جتنی محنت کر سکتے کر لینا پوری ہاں کام کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے اللہ پہ چھوڑ دینا ہاں بھئی جو محنت مجھ سے ہو سکتی میں کرا اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا صحیح ہوگا غلط ہوگا نفع ہوگا نقصان ہوگا کیا ہوگا اب بس جو اللہ چاہے وہی ہوگا پہلے کام ہمیں کرنا ہے محنت ہمیں کرنا ہے ازواب کو ہمیں اختیار کرنا ہے اب اس کے سورات کیا ہو سکتے ہیں بس اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اب محنت کرنے کے بعد اب صرف اللہ کی ذات سے امید رکھنا بندوں سے نہیں فلا کام کرے تو فلا دیتا دینا ضروری نہیں کئی لوگوں کے پاس کام کرتے محنت کرتے لیکن وقت پر کیا انہیں روٹی نصیب ہو جاتی نہیں ملتے دو دو تین تین چھے چھے میں نے کوئی کمپنی والا محسان نہیں دیتا محنت کر لیے آپ سلح ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملتے تو محترم سمعین ضروری نہیں ہے کہ محنت کا حل آپ کو ملے یہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی مشیعت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ پہلے کام کریں محنت کریں اور سلح کے سلسلے میں نتیجے کے سلسلے میں فیدے کے سلسلے میں اللہ کی ذات پر کامل ایمان و یقین رکھے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقع کے بارے میں بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی اوٹ لاتا ہے تو اسے راستے میں چھوڑ نہیں سکتا بلکہ اس اوٹ کو پہلے باندھا جائے بعد میں اللہ کی ذات پر محروسہ رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ اوٹ کو باندھنے کے بعد یہ سمجھ لیے کہ اب جاتا ہی نہیں ہو میں باندھیا ختم نہیں اگر اللہ چاہے تو رسی توڑ کے بھاگ سکتا ہو تو باندھنے کے بعد بھی اللہ کی ذات پر محروسہ رکھا جائے کہ اللہ اگر چاہے تو وہ بنا رہے گا یا پھر رسی ٹوٹے گی ڈھیلی ہوگی سرکش ہو جائے گا بھاگ جائے گا کچھ بھی بسکتا ہے تو لہذا سبب رسی کو باندھنا اوٹ کے ساتھ یہ ضروری ہے یہ کام کرنا ہے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے محضرم سمعین اس کی ایک بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے ہمیں بھی لئے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھئے یہاں پر اللہ کے رسول کتنے اسباب کو اختیار کرتے ہیں حالانکہ ضرورت کیا تھی اللہ کی اجازت سے نکل رہے ہیں نکلنے والے کو اللہ کے سب سے زیادہ معزز محبوب پیغامت نکل رہے ہیں مدینہ کے لئے کسی چیز کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھا اٹومیٹنگ بھی پہنچ سکتے تھے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسباب کو اختیار کیا جائے تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کیا اختیار کیے سب سے پہلے اپنے بہترین ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس حجرت کے سفر میں اپنے ساتھ رکھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کھانے پینی کی چیزیں تیار کر آئی ایسا نہیں کہ حجرت کرنے جاروں میں اللہ تعالیٰ اٹومیٹ آسمان سے دیتا وہ کھا لے تو اور چلتے بندوں کچھ بھی لک جانے کی ضرورتی نہیں ہے میرے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کھانے کا سامان بندوایا لہذا حضرت اسمہ بنت ابوبکر ناہ باندہ اسی سے آپ کا لقب ذات المتاپین پڑ گیا اسی کے ساتھ طویل اور پر مشقت سفل کے لیے اچھا سواری کا انتظام بھی اللہ کے رسول نے کیا اچھے اٹوں کو خریدا گیا تاکہ سفر آسان ہو اسی طرح ایک ماہر جغرافیا میپنگ جو جانتا راستے کو جو جانتا جسے دلیل کہا جاتا ہے جو راستے کی نظاکتوں کو بارکیوں کو شارٹ کٹس کو پرخطر راستوں کو آسانی کے راستوں کو تمام راستوں کو جو جانتا ہے اللہ کے رسول نے اسے اپنے ساتھ لے لیا سبحان اللہ دیکھئے اللہ کے رسول یہ بھی نے کیا چلو میں نکل جاتا ہوں اللہ رسول بتا دیتا وہ نہیں تو کیا ہوا دشمن آرہ آنے دو میں اللہ کا نبی ہوں کیا ہوتا کون کیا کر سکتا ضرورت نہیں ہے کسی رہنمائی کی رہبرگی میں خود چل جاتا ہوں نہیں نکلے اللہ کے رسول عبداللہ بن عریقیت نامی ایک ماہر دلیل تھا راستے بتانے والا اللہ کے رسول نے اسے اپنے ساتھ لیا دیکھو چلو راستے ہمیں معلوم نہیں ہیں تم ہمیں راستہ آگے کا بتاؤ کے کہ مدینہ تک کن راستوں سے مہنچنا ہے عام راستے کو چھوڑ کر تو لہذا اس کو بھی اللہ کے رسول نے ساتھ رکھا اسی طرح حجرت کی رات آپ کا مکان جو ہے دشمن کے محاصرے میں تھا اللہ کے رسول جس رات نکل رہے ہیں عجرت کرنے کے لیے اس رات جو ہے نا دشمنوں نے آپ کے کمرے کا پورا گھیرہ کر لیا جیسا باہر نکلیں گے بس اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا پوری پلاننگ تھی اور یاد رکھئے مشرقین ایسی پلاننگ کرتے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سازشیں ایسی تھی کہ ان کی سازشوں کی وجہ سے پہاڑ بھی جگہ پہ سہل سکتا تھا اتنی مضبوط بڑی اخترناک پلاننگ کرتے تھے پوری پلاننگ اللہ وہ نہیں کی تھی اتنی مضبوط اللہ کی پلاننگ تھی کہ آج بھی کفار نہیں کر سکتے وہ اسی پلاننگ اس وقت میں کی جاتی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے کمرے میں حضرت علی کو سلایا کہ آپ اس گھر میں رہیں گے تاکہ وہ بغالتے میں رہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہے اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے کفار کے نظروں میں دھول کو جھوکتے ہوئے آپ آگے نکل گئے وہاں پر اللہ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوئی الغرص اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی سبب کو اختیار کیا اسی کے ساتھ دشمن کو حقیقت حال کا پتا چلا تو آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہ لوگ کہاں پہنچے غار سور تک پہنچ گئے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل چھوٹا سا غار تھا جہاں جھک کر لیٹ کر ہی آرام کیا جا سکتا تھا اللہ کے رسول اس غار میں جا کے چھپے بڑا خطرناک تھا موزی جانور تھے وہاں پر حضرت وکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے اس غار کے نیچے چلے گئے سبحان اللہ جی یہ کیا ضرورت تھے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف برداشت کرنی کی چھپنے کیا ضرورت تھی دشمن تو وہ اللہ کا تھا نا آپ تو اللہ کے دوست تھے اللہ کے قریب ہی تھے چھپنے کیا ضرورت تھی یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسواق کو اختیار کرو محنت کرو پوشش کرو تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے تیاری کی جائے اسواق کو اختیار کیا جائے اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے صرف اللہ کی ذات اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے بھی صرف اپنے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا کافی نہیں جتنی جنگیں ہوئی جنگیں بدر ہوئی جنگیں احضاب ہوئی تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے جنگ لڑتے ہوئے تمام اسباب کو اختیار کیا صحابہ کو تیار کیا تلواریں تلواریں اسی طرح نیزے اسی طرح گھورے اسی طرح جتنی چیزیں ہو سکتی تھی تمام چیزوں کو اللہ کے رسول نے لیا صحابہ کو تیار کیا ہاں خود پہنے گئے زیرے پہنی گئی کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول میں نہیں کر رہے اللہ مدد کرتا بندس لڑیں گے جا کے نہیں تمام اسباب کو اختیار کیا گیا اللہ کی ذات پر دھروسہ کرتے ہوئے تو لہذا محترم سمعین کہنے کا محصود یہ ہے کہ یہ چیز ہماری لیے بہت اہم ہے ہمارے نظریہ کو ہم بدلنا چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے مکمل امید رکھے اور یہ سمجھے کہ ہم نے محنت کی ہے اس کا صلح بن جانب اللہ ملے گا میری خود سے بھی میں کچھ حاصل لے کر سکتا میری محنت کے کرنے کے بعد تو لہذا ایسے بہت سارے قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں لہذا جو اللہ کی ذات پر حقیقی معنوں میں بھروسہ کرتے ہیں ان کے لئے بڑی فضیلتیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ القیامت کے دن ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں ان میں سے ایک کون ہے اللہ کی ذات پر حقیقی بھروسہ کرنے والے صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے ڈائرک جنت میں وہ چلے جائیں گے اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے جیسا بھروسہ ہونا چاہیے اگر تم وہ ایسا کرو گے تو تمہیں ایسے روزی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکل جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ کراتے ہیں تو جس طرح ان کے لئے کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے صبح جانا شام تک کھا کے آنا اور اپنے بچوں کو لے آنا جس طرح یہ روٹین پرندوں کی ہے وہ برابر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ان کا پیٹ بھر رہا ہے اسی طرح اللہ بھی تمہاری زندگی کو بہتر بنا دے گا تمہارے لئے آسانیہ پیدا کر دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر وہیسے بھروسہ کیا جائے جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو لہذا محترم سمعین ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں بھروسہ رکھیں یہ وہ چیز ہے جو بہت سارے مسائب کا حل ہے جو ہم ڈپریشن میں چل جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کچھ بھی مسئبت آئی اپنے آپ پہ لے لیتے مجھ کر لیا نہیں اللہ کی مشیط اس میں شامل ہے جو کچھ بھی ہوا ہوا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں ہاں ہوا جو ہوا ہوا انشاءاللہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے بہتری رکھی ہو اگر یہ سوچ یہ نظریہ ہمارا بن جائے تو بہت سارے مسئبت کے پہاڑ بھی ہماری لئے حل کے نظر آ سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی ذات پر جیسے بھروسہ رکھنے کا حق ہے اس طرح بھروسہ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا کے جو اسباب ہیں اسے اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے امید و یقین اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی توفیق بخشیں اللہ تعالی ہم تمام کو صرات مستقیم پر چلائے عقیدہ توحید پر ثابت خدم رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ امان کی حالت پر فرمائے سبحانکاللہ بھی حمدک اشدو اللہ الہ الا انت اصلاف بکاتو